یہ عارضی قید ہوتی ہے کیونکہ وہاں تھانے میں چوبیس گھنٹے سے زیادہ قید میں نہیں رکھا جا سکتا یہ سرکاری قاضی السلام علیکم اکثر ہمارے سامنے ایک لفظ آتا ہے تھانا تھانا ہم لوگ کہتے ہیں جہاں بہت ساری پولیس ہوتی ہے اور وہاں جو جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے مطلب ہمیشہ کے لیے تو نہیں رکھا جاتا کچھ گھنٹوں کے لیے رکھا جاتا ہے اور پھر وہاں سے انہیں کوٹ کے لیے بھیجا جاتا ہے یہ تھانا جو لفظ سے یہ کہاں سے آیا اور مانی کیا ہے آج کی ویڈیو میں میں یہی بتانے جا رہا ہوں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ہمارے علاقے میں یا آپ کے علاقے میں پولیس چوکی تو ہوگی ہی اس پولیس چوکی کو ہم لوگ تھانا کہتے ہیں عام طور پر تھانا ہی کہا جاتا ہے اور تھانا جب ہم کہیں گے تو ہمارے ذہن میں جو تصویر ابرے گی وہ یہی ابرے گی کہ دو تین کمرے کی ایک امارت ہے اس میں پولیس والے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہیں ایک چھوٹی سی کوٹری ہے جس میں کسی جرائم پیشہ شخص کو قید کیا گیا ہے یہ عارضی قید ہوتی ہے کیونکہ وہاں تھانے میں چوبیس گھنٹے سے زیادہ قید میں نہیں رکھا جا سکتا یہ سرکاری قانون ہے بہرحال وہاں جو مجرم ہیں ان کو سزائیں دی جاتی ہیں ان سے سوالات کی جاتے ہیں اور پوچھے جاتے ہیں ان سے میں اپنے دہاتی زبان میں کہوں تو اگلوائے جاتے ہیں جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ زبردستی زبردستی کا لفظ آ گیا حالانکہ یہ لفظ غلط نہیں ہے آج کل یہی ہوتا ہے تو ان سے یعنی ان پر تشدد کیا جاتا ہے تاکہ وہ سچ بول دے تو وہی تھانہ ہے وہی جگہ ہے تھانہ جہاں پولیس کی ایک چوکی ہوتی ہے اور پولیس وہاں موجود ہوتی ہے جو پورے علاقے کی نگرانی کرے لوگوں کی حفاظت کرے اب یہ تھانہ ہے یہ تھانہ ہے کیا چیز یہ تو ہم نے جان لیا یہ تھانہ لفظ کہاں سے آیا تو ہم بھارے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہماری اردو میں لگ بھگ ستر فیصد جو الفاظ ہیں وہ سنسکرت سے ہی آئے ہوئے ہیں اب سنسکرت سے دیشہ جروپ میں بدلے ہیں یعنی سنسکرت سے ہندی اور ہندی سے ہم تک پہنچے ہیں تو یہ لفظ بھی سنسکرت سے ہی ہمارے ہاں آیا ہے تھانہ کو اگر سنسکرت میں کہا جائے ہندی میں ہی لے لینا تو ہندی میں ہم کہیں گے اسثان جیسے اسثان جو لفظ ہے اچھا یہاں پڑے ایک اور بات یاد آگئی وہ اسثان جو کہتے ہیں نا وہ اسثان فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے ستان کی طرح اور معنی بلکل وہی ہے گل ستان یعنی پھولوں کی جگہ اب یہاں کہیں گے غریب اسثان غریبوں کی جگہ اسثان کہیں یا ستان فارسی میں کہیں معنی ایک ہی ہے بہرحال یہ تھانہ جو لفظ آیا ہے یہ لفظ سنسکرت اور ہندی کے اسثان سے آیا ہے پہلے تو اسثانک تھا وہاں سے اسثان بنا اور اسثان کا بگڑا بگڑا ہوا ایک روپ ہے تھان اور یہی تھان بدلتے بدلتے تھان تھان تھانہ ہو گیا تھانہ کیسے ہو گیا تھان لوگ بولتے تھے یہ تھانہ کیسے ہو گیا تو یہاں یہ ہمارے ہیں جو ایک رواج ہے جیسے اشوک نام ہے تو اشوک کے پہلے جیسے کو ہے تو کو جب بولتے ہیں تو کا ہو جاتا ہے کا کھا گا گھا اسی طرح اشوک نام ہے جو بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے تو اکثر آپ انگریزی میں دیکھتے ہوں گے اشوک نہیں ہے بلکہ اشوکا ہے اشوکا کیونکہ کو کا تلفظ اسی طرح کا ہوتا ہے تو اشوکا ہو گیا تو اسی طرح تھان جو ہے یہ تھانہ ہو گیا یہ میں ایسے ہی بتا رہا ہوں کہ ایسا ہوا ہو گا آپ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے کیسے بدلہ ہو گا بہرحال غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اور غلطیوں سے ہی تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کبھی کبھی غلطیاں بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں اسی لئے یہ اس تھان جو لفظ ہے یہ تھانہ میں تبدیل ہو گیا مطلب وہی ہوتا ہے جگہ اس تھان معنی جگہ پولیس چوکی اور جہاں پولیس پولیس رہتی ہو جہاں مجرموں کو سزائیں ملتی ہو جہاں سے پولیس کی ڈیوٹی پولیس کو ڈیوٹی ملتی ہو کہ آپ کو آج یہاں ادھر جانا ہے کسی کو ادھر جانا ہے اور جہاں عوام کے لیے یعنی عوام کو اگر کسی طرح کی کوئی پریشانی ہو تو جہاں جا کر اف آئی آر کرتے ہیں وہ سب تو تھانہ ہی ہے تھانے چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں بڑے بھی ہو سکتے ہیں یعنی ایک چھوٹا سب ہی تھانہ ہے بہت چھوٹا ہو گیا تب تو چوکی ہو گیا وہ چوکی کے بعد تھانہ ہے یہ تھانہ ٹاؤن تھانہ تک بھی ہو سکتا ہے جس کو نگر تھانہ کہتے ہیں بہرحال تھانہ کا جو لفظ ہے وہ اس تھان سے بنا ہوا ہے اور یہ سنسکرت کا ہے تو چلیے آج کے لئے اتنا ہی اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ حافظ